الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین جاکا نعبد و اجاکا نستائین ادن السراط المستقیم السراط الذین نامتا لیہم مغیر المغذوب علیہم ولا الظالمین مجلس دی مقبولیت واسطے سلوات پڑھو تمام گزشتگان اہل ایمان دی بخشش اور بلندی درجات واسطے سلوات پڑھو تمام بانیاں نعراقین مؤمنین منتظمین مجالس و محافل عزاد مقاصد دی برعاوری واسطے سلوات پڑھو بارویں سرکار دی آمد اور سلامتی واسطے سلوات پڑھو نعرہ تقدیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حتمت محمد و آل محمد بلانتر سلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ نعرہ 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 سیدنا رب و اللہ جمل مکی المدنی کی لفی شان ہی وعما ارسلناکہ اللہ رحمت للعالمین صحیب تاراج والمعراج والبراک والعالم اسم مقدس منور مرفون منقوش فی البیت والحرم آنی محمدن مصطفی مالا آلہ تیبین التاہرین المعسومین ماشاءاللہ انعقیہ ووزیرہی ومشیرہی وخلیفتہی وابن امہ ووارس علمہی علم الولین والاخرین زینہ تیل مسجد والممبر فاتح لہو دے والبدر والہنین حبیر العالمین ابل حسین والحسین علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین وارس سیدہ تیل جلیلہ تیل مخدومات مزلومت المہرومت امیرہ سے ابیہا اللہ تیقالت سبت علیہ مسائب سبت علیہ عنہ سبت علیہ سرنا علیہ ب pilot درازہ تا میرا اپنا جو ہا میں آدھی ہاں تُو آدھائیں قرآن پڑھدا ہاں میں آدھی ہاں بابا در لنگا آدھی ہاں تے پیوان دے پردے تا کئی نہیں ہوتا بابا تیرے باد اسے دروائے تے لوگ اچھے پہ بلے دیں میں نو دھمکیاں و دے دیں بابا میں سمجھے کوئی کامینے جدہ دروائے تے آئیاں لکڑی چاہی و دے آئے ناگ نال بالی و دے آئے ن میں آکھے کچھ تاہیا کرو اتھا ہی میرا بابا قرآن پڑھدا ہاں بابا و آدھائیے علی نو باہر بھیجو نتا صد و آدھائی نو اگلا دس اے میں آکھے کے پیادے ہو اتھے ترسول دیدھی فاطمہ زہرائے اتھے حسن اتھے حسین دھیاں لے بیٹھے ہو اللہ تو آڑیاں دھیاں دے پر دے سلامت رکھے تیرے رومان واسطے نہیں اپنی نوکری بیٹھا کریں تے سیادہ دیاں پر دے داراں تم معافی پہ آمنگنا میری مجبوری ہے آجاں بی بی آدھی کھلیا یا کہے دروائے نولت ماریے دھکا دتا ہے بی بی دیوار دے دروائے دے در میں آنا گئے بطول دویڑے فزہ میں نو سہارا دے میرا محسن شریف فضا برنال محسن دلاش چوا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِ مَجْمَهِينَ مَلْعُونِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمِ إِلَى يَوْمِ الدِّينَ اما بعد فَقَالَ عَزَشَانُهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ أَلَمْ أَهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُ الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ أَدُوَّمْ مُبِين سَلَوَاتِ شکے مجلس میرے بعد اسی طرح چل دی رانی ہے اور میں آخرت دعا نہیں مانگ سکنی اپنے حصے دی دعا خلوص نیت نال دعا ہے خدا وند عزد منان باری صاحب احسان تُسا تمام احباب دی تشریف آوری بانیا اندہ انتظام فرمایا میری احاظری اپنی بار کا حج منظور و مقبول فرماوے اللہ پاک تُسا سارے بانیا اور مومنین نو عجر خیر اتا فرماوے میرے بانی میرے بھائی بھی ہیں جناب نصر تُسین صاحب نو اللہ پاک اس دعجر عظیم اتا فرماوے خالق منان تمام پریشان حال مومنین دیا پریشانیا دور فرماوے بے اولاد مومنین نو صاحب اولاد فرماوے جیڑے مومنین مومنات بچیاں بچیاں اورتاں مرد جس جگہ دے اتے گھران چھاسپتالنچ بیمارن اللہ پاک انہوں صحت اتا فرماوے خداون دے متعال بارویں سرکار دا جلد ظہور فرماوے اللہ پاک تُحانو حج و زیارات دی سعادت نصیب فرماوے رات دے اس سمیں بے کے رومن والے انہوں مظلوم کربلا دے ازاداران چوں محشور فرماوے انہوں دواما دی قبولیت واسطے ایک بلند آواز نال سلوات پڑھا اللہ پاک تیارہاں اللہ پاک تیارہاں اللہ پاک تیارہاں میں آج حیران ہویا جو عام طورت روٹین ہے جو چٹ بھی جن دن تھوڑا پڑھے آئے آج میں نوں سٹیج سیکٹری چٹ بھی جئے دھیر سارا پڑھے آئے بہرحال اسا کیا کون کہیں دا مخلص سے مسکین اپنیاں اپنیاں ضرورتا ہوں دیا انہوں ہی میرے کوئی اتفاقاں گھڑی کا ہی نہیں تے میں پتہ ہی نہیں لگنا میں کتنا پڑھنا ہے تے میں تاہاں محرم دیاں مجلسہ میں گھنٹا گھنٹا سوا سوا گھنٹا پڑھنا میرے واسطے تھا مسئلہ کوئی نہیں یہ خیال رکھے سٹیج سیکٹری جو کوئی میرے بات پڑھا نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری مزرگانے کی رہویں اللہ پاکتوانو آباد رکھے سلامت رہو ساری کائنات خالق نے بہت ساریاں خصوصی صلاحیات دے کے تے اپنی خلقت دا شاہکار بنایا حضرت انسان میری گفت کو تھوڑی جئی سمجھا ڈالی ہون دیئے تے باہم مربوط ہون دیئے میرے نال سل کے چلسو این سیپ کے ٹرسو تا میری انگلہ دی سمجھ آسی ہے لیڑے آن دے ویندے مجمینوں اپڑا ڈالیانوں وید دے رہے ہوئے انہاں دا بلو جزمہ دار نہیں جٹھا نے دیر سارے بندیاں میرے نال سعودہ ہی نہیں کیتا انہاں پتا آجڑیاں گلنا اس کرنیاں او ساڑے مطلب دیاں نہیں اوٹ اور پھر کے میلاوے کھن گئے بھائی جڑے لے آن نکل ساں ایساڑا اپنا ٹائم ہو سی تھا اللہ پاک نے اللہ پاک نے حضرت انسان نو بہن ساریاں ایسیاں خصوصیات تو نوازے آئے جڑیاں بئی مخلوق نو نصمتا فرمائیاں سوج بوج سمنج نفع نقصان دی تمیز سوچ فکر بولن والا بڑایا بولن واسطے زبان دیتی ویکھن واسطے اکھان دیتیاں سوچن واسطے اکل عطا کیتا دفاع واسطے تدبیر عطا فرمائی دشمن دیاں ان دو قسمہ ایک دشمنوں دا لکا چھپا ایک دشمنوں دا علال اعلان وقت جڑے با دشمن دا پتا ہوئے بعض اوقات ویم ہو دا ہے میں سمجھی ودا دشمن یا میرا دشمن ہے ہی سئی میں لکے چھپے دشمن دے بارے نہیں دسنا جڑے بندہ کہنو دشمن سمجھے تو وقت انو تھوڑا جا ویم ہوئے جو میں تجاننا میرا دشمن ہے پتا نہیں میرا دشمن ہے ہی سئی یا نہیں تو اس سے لے مسئلہ حال ہوئے دا ہے جدہ کوئی خیر خواہ چاکھے نہ جو اے تیرا دشمن ہے تو وقت بندے نو یقین ہوئے دا ہے جو میرا دشمن ہے تو اقل مندی دا تقاضہ ہے جو دشمن دا جدہ پتا لگ ونیے تو سیانے بندے وقت دشمن دی بھکھل رکھ دے بھکھل جان دے ہو نا اے یعنی او دے خیال اچھ ریا بھائی کداؤں میں نو غفلہ تیچتے بے خبری اچھ نقصان نہ پہنچا لے سمار دا ٹائم انہیں موک گیا ہے تو حجات دے ٹائم دے نیڑے آئے ودے آئے جی تُسا نہ تھکے ہوئے تو آج میں ہی نہیں تھکنا تو جو ہے میری انگلہ تے انہیں بھی کوئی مجلس دا انوان تھوڑا جا آج جالا بکھ رہے انہیں بھی جو مجلسہ تا امام حسین دے ہونین تے میرا اچھے تڑے جو اور آباد اچھ کوئی تھوڑے دے رشتے داری بھی ہے آنشاءاللہ اس وجہ تم ہی کچھ حکومیں انہ دا بھی جنہ دی وجہ تُو بہارحال میں تا ونگار نہیں بھگتا ہونی میں تا پوری مجلس پڑھ نہیں ہے کوئی تنی دا تنی دا جا گیا ودہ اسی تکے پتا میں ساڑیاں تنی دا جا گیا ودہ اسا سائیں میر بات محبت دا شکریہ توجہ ہے نا گل میرے دی سمجھ آنی پہی نہیں دشمن دیا دو قسمہ لوگ کا چھپا دشمن یا علال اعلان دشمن معلوم دشمن معلوم اچھ وہم ہوئے پتہ نہیں ہے یا نہیں کہ کوئی خیرخواہ چاکھے جو بھئے یہ تیرا دشمن ہے تو بھئے یقین ہو ویندہ ہے تیجے بھئے خیرخواہی ہو جو ہوئے جہاں دے بارے شاکین ہو ہوئے جو انہیں آتا نہیں یہ دہ سیندہ ہی پھلے آلیاں گلنا ہے تو بھئے ہو یقین ہو ویندہ ہے ایک ایسا دشمن ہے جیڑا آج تو نہیں اس دن تو یہ جدہ دیسا ہے زمین تے لتھے آئے صرف سادہ نہیں سادہ ماں پہ او دا دشمن ہے لوگیا چھپیا نہیں علال اعلان ہے اعلان بھی او دے قرآن اچھ لکھے کھلیں جو اسا اپنا سارا پرو گرام دیتا ہے جو میں سجیوں آساں خبیوں آساں اگوں آساں پچوں آساں بڑھ بڑھا کے انہنو ولا تلا کے اے اے میرے ہواد دویا لَاَقْعُدَنَّ عَلَىٰ سِرَاتِ قَلْ مُسْتَقِيمِ تیرے سِدھے راتِ بَاسَان تُوَا نَيْنَنُ جَنَّتْ لَهَوَنِ کئی بَاچْبَئَوْنِی تَبَاچْبَئَوْنِی مَا وِلَيْسَا دھیر کنان سمجھ آگئی اس نے او دشمن کاؤوڑے او دشمن دا نائے شیطان ایک آرے فرمیدہ اِنَّ الشَّيْطَانَ قَاسَمَا عَبَوَيْكَا تیرے دشمن شیطان دو قسم چاہیان ایک قسم چاہیس تیرے ماں پہ او دے گو تے ایک قسم چاہیس تیرے رب دے گو سمجھے دے پہو میرے گل ایک قسم چاہیس ہوں تیرے ماں پہ او دے نال ایک قسم چاہیس ہوں اپنے رب دے سامنے تیرے ماں پہ او دے سامنے قسم چاہی سوکیڑی تیرے ماں پہ ہو دے سامنے قسم چاہیس وقاسم ہمار انی لکمال منن ناسحین قسم چاہیو سوشو میں تو انو نصیحت پہ کرینا مانا حاکما ربکما انتلکما شجرت اللہ انتکونا ملکین او تکونا خالدین اے دیڑا تو انو اللہ روکے دراختے نیڑے نوانیو اے دی چھگل ہے تو ہاڑا فائدہ یہ کھاؤ تا یا فرشتے بڑھ ویسو تے یاو ویسو اکے جنت چرانہ لے تے سوچ لے جو انہانو قسم چاہ کے تے بھلائی دادتاس وادا جو میں تو اڈنال چنگائی پیا کرے نا تے تیرے رب دے سامنے قسم چاہیاس آکھ آسوا بے عزت کل اغوینہم آجمئین بینو تیری قسمیں میں سارے انو پھڑے ساں نارے ہے نیی تے ہون سوچ لے جو اس تیرے نال کے کچھ نہیں کرنا تے سیانے بندے کیے کریں دے نا وہ دشمن دی بکھال رکھ دے بے آنی تا کم از کم او دا مشورہ تا نہیں منین دے نا ہون تو اڑے چوکے دے کڑے بندے نینا پتا کوئی نہیں جو شیطان تو اڑے دشمن جیڑے کنات دے باروں کھلوتے ہو انہوں نے یہاں تا پہاں سارے ان پتا نہیں نا جیڑے جڑے آتیوں نے جو شیطان ساڑا دشمن ہے وہ سارے رل کے ایک اچھی اچھی سلوات پڑھو محمد و آل محمد دی ذات کے دفعہ شیطان پتا نہیں تو اچھی سلوات کیوں پڑھائی مو معصوم فرمائے انہوں نے سلوات اچھی پڑھو نا تا شیطان اتھ ہوتا ہی دورو و انہوں نے جتھ ہوتا ہی سلوات دی آواز و انہیں تو اسے اتنی پڑھو نا جو ہور تھوڑا جا واٹھو ہوئے جو متہ ای تھا ہی کہیں انہوں میری تقریر اچھی ولائی کھلوتا ہوئے بڑی میر بڑھ اور میرے پاس سے متوجہ ہو یقیناً دور ہو گیا ہو اور تو سی سارے دے سارے ہیں ان بیٹے ہو نا بڑا متوجہ بے میں کیا کھنا چاہتا شیطان دا کم میں اسا نو اغوا کرنا پھیڑنا ویلاونا زینت دے دے کے کئی کم وکھاونے تی وط او کرا لونے یہ کیوں کریں دے تاکہ تو جنت اس نوان جنے بلہ جنت کتنی پیاری جا ہے تو بندھ نے پتہ ہوئے جو ہے منہ جنت اس نوان جنے دے سی تو وہ دی گالہ مننی چاہی دیا یا نہیں مننی چاہی دیا نہیں مننی چاہی دیا جیڑا کھلا کھلا دشمن ہوئے نا وہ بندھ نے دھوکھا دے لے تو اور لے پر لے سارے آکسن یار گلت کا ہی نہ بنی پتہ یاس دشمنے لکدائی ودائی پدائی تلدائی ہر پاسے ہوں ودہ بان مریندائی تی وط تیو دا دھوکھا کھا کھلوتا میرا دوست متوجہ ہو اللہ دی ذات نے حرام بنایا ہے اللہ دی ذات نے حلال بنایا ہے اللہ دی ذات نے جائز بنایا ہے اللہ دی ذات نے ناجائز بنایا ہے جیڑی شایچ تیرا فیدہ ہاں اسنو حلال بنایا ہے جیڑی شایچ تیرا فیدہ ہاں اسنو جائز بنایا ہے جیڑی شایچ تیرا نقصانہ اسنو حرام تے ناجائز بنایا ہے ہم؟ یہ نہیں کہلے پتہ نہیں اللہ سے کہڑکی رشاہ حرام بنایا ہے تو کہڑکی رشاہ حلال قُل فَعَتُو سَعَتْلُوا عَلَيْكُمْ مَا حَرَّمَا عَلَيْكُمْ رَبْكُمْ قرآن آدھا آخ میرے انہاں بند ہیں انہوں آؤں میں تو انہوں دستان تو آڑے رب نے تو آڑے اُتھے کیا کیا حرام کیتے ہیں اللہ رحم اللہ قدام کوشش فرمائی نہیں میں قرآنی چو گلے ہیں جو کیڑی کیڑی شاہے حرام ہیں حرم ربی الفواہش میرے رب نے فواہش تو آڑے اُتھے حرام کیتے ہیں ہر او کام جڑی چفہاشی ہوئے او مالک نے حرام کیتی ہے اللہ شراب حرام کیتا ہے ایدھی حرمت اچھتیرا فائدہ ہے اللہ جوہ حرام کیتا ہے ایدھی حرمت اچھتیرا فائدہ ہے ارشاد ہوں دے اِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ اَنْيُوْكِيَا بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَتَ وَالْبَغْزَابُ شیطان چند ہے جو تو آڑے درمیان دشمنی پیدا کرے تو آڑے درمیان دشمنی پیدا کرے اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْعَزْلَامُ رِجْسُمْ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانُ یہ شراب ہو یہ جوا ہو یہ تیر بازی ہو جوے والی بط پرستی رِجْسَ ہے آر من عمل الشیطان یہ شیطانی عمل ہے ملڑے شراب بند ہیں وہ شراب تے لہین دے ٹھوٹے بندے شراب تے لہین دے وہ انہوں کیا دیں بھئی نقصان دیں دی نہیں وہ انہوں نہیں نقصان دیں دی وہ انہوں دے فائدے بنا آکے وے کھائی دیں یہ گلدہ سو تو ان اگر پتاؤں وہ فلانے بال نو ٹی بی ہے اس بال نال اپنے بال باہر دے سو بانڈے وکھرے کرے سو پھار پا وہ تک گھروں نو بھجائی سو جو اے ٹی بی پھائی لیندہ ہے ٹی بی لیکن میرے دوست ٹی بی قابل علاج بیماری ہے او دیاں دوائیاں وی لب جان دیا نے او دیاں دوائیاں کھامنیاں حرام نہیں بلکہ ضروری ہیں جو بندہ صحت مند ہو ونیے لیکن تو اپنے بچے نو ٹی بی زدہ بندے نال نے مان دیں دا جو میرے بچے نو ٹی بی نہ ہو جائے کہ دیئے غور فرمائیے ہی جو تیرا بچہ شرابیاں نال نبوے چرسیاں نال نبوے بھنگیاں نال نبوے ہیرونیاں نال نبوے شرک بڑا مڑا لیا نال نبوے بے دین بڑا مڑا لیا نال نبوے اور باوے خوش نو سو کہے لے خوش شعبہ سو جو ایک گل سمجھائی آساسا اس تے عمل کیتا شکور جو فلانے رب پھر تو بچ گئے تی بی آلے بچے تو اپنے بال نو لکائی نا چرسی تے بھنگی تو نہیں ہٹائیں دا شرابی کو لو دور نہیں کریں دا ثقافت دی جلغار دے دورچ اگر تیرے بچے نو کوئی ایسی طرف لے جاوے جڑی مغربی تہذیب ہووے اس کو لو بچے نو نہیں بچائیں دا تو ان سیرے وکے گالتے پکائیں جیندہ روے وڈی حیاتی ہوو اس شالہ کا ہی تکلیف نا اس معاف رکھنا ممکنے دنیا تے سکھ نبھا ونیے کہ آمد دا بدبخت ہووے کہ متہ سمجھیں جو اپنی آپ بھگے سی نہ میرا دوست اگر آج نہ سمجھے اسے کہ آمد دے ہارے ہی تیرے واسطے وبال جان بڑھ ویسی گربان تیرہ امنا ہے ہاتھ اس دا امنا ہے اگر یہ دے گھار جمع آیا جواوی اس تے میری تربیت واجب آئی اس کل پوچھ اس میری حفاظت کیتی آئی سمجھے اس دے ہای تیرے ویسی ایسا تیرے ویسی امنا ہے بھا دیو اپنے بچیاں نو اپنی بچیاں نو اپنے مستورات نو مغربی تحزیب تو بچاؤ مغربی تحزیب دے دل دادیاں تو بچاؤ جو دیاں گھران دے ویچو ماحول ہوئے اتھو اپنے پردے داراں نو بچاؤ کوئی زمانہ ہاں بندے اپنے گھران دے ویچ کنجریاں نو نا انوڑن دیندے آجا نہیں جی اسا تا خاندانی لوگ ہیں اسی تا جناب شریف لوگ ہیں ساڑھے گھارچ کنجریاں دا کیا مطلب ہے جو ساڑھے گھرانتا ہیں کنجریاں آویں ہون بھلا میں پوچھ سکنا نراز نہ ہوئے آئے کوئی نراز ہوئے تو ہمیں پیہ ہوئے میں نو سدھا جواب چا دے بھلا ہون کےڑا گھارے جتھے کنجریاں نہیں وڑیاں کھلیاں محمد اللہ محمد اللہ بھلا سنگ بھلا او چھو رو سیرہ لائندی او کیبل کیڑی شاہے کیبل دے اتے شریف زادیاں نچدیاں پہ یا ہوندیاں اے ٹیلی ویجن دے اتے کوئی شریف زادیاں یا کھلیاں ہوندیاں اے نکے نکے چولے پاک جڑی مخلوق ٹیلی ویجن تے خطاب پہ فرمائندی ہوندی ہے اے کوئی شرافت دا لبادہ ہوندے ما سوندہ فرمانیاتی علی ناس زمانن ان نساؤ فی آقاسیات ناریات ہیکی ہو جیہ زمانہ سی جو زمانے دلے چورتاں پائی لباس ودیوں سے انتے ہو سن بغیر لباس دے کوئی واس لگ دا نہیں تے نمائینوی منت کرو اکھ مجلے سوندی پہیے بھراہ جیونے تو آڈے تے مجلے سوننی واجے بے مرازتہ نہیں ہوئے بیٹھے پائی لباس ودیوں سے نہ تے ہو سے نہ بے لباس میں موٹے کپڑے پائی بیٹھاں آکھ سکدہ جو میں چولا پائے ہو جائے تیرے اس میرے چولے جو میری باہ نظر پہ یاندی ہوئے تمہیں چولا پائی ہو جائے مراز نہ ہو جائے آج مسلمانہ دے گھرانچی ایو جائے لباس وڑا ہے ایو جائے پتلے بریق لباس کی ڈیزائن لباساں دے ایو جائے جنازہ کٹ دیتا ہے اتو نال اے وی گھمانڈے تے سینہ زوریے جو ایسا تا پرددار بھی ہائیں سینہ زوریے میرا دل پیا کریندہ آودھے پڑھنے تو پہلوں تھوڑا جا تھیار رہتے پڑھنہ کہیں کرامنا انہوں پردہ قرآن آپ کرنا ہا الرجال قوامامون علی النساء قرآن دا انہا اورتاں دا قیام اور انہا اورتاں دا امور دی صلاح کرن والے مار دن مردہ تے واجبے جو انہاں دا خیال کرن انہوں اسلام دی طرف لے جامن نراز نپے ہوں میں ارشاد جنڈیر میرے علاقے دا بہت بڑا شائرہ اللہ دی مغفرت کرے اس بڑی سونگ اللہ کی اے اسا کہا بابا بابا نراز نہ ہو وہ پسند مرکا ہوہے جہندے وچوں خدو خال خزبی ہوہے اپنے آتوں پر آیاں کولوں ہجاب اگلا جملہ ہی سوڑا ہی چاہاں اسا کہا اس سن فی نازک تہائی بجھارت ایک کو بجھان والے بجھ نہ سنگے اس سن فی نازک تہائی بجھارت ان کو بجھان والے بجھ نہ سنگے ہن مرد مجرم انہاں دے ہرگز میری کلم دا اتاب کوئی نہیں اللہ دعا جو پردہ کرامنا ہاں کہیں مردہ 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 آپ پردہ کیتی ودے نوڑ نارے ہی 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 ہمیں کدہ ہی نکاہ پڑھا نگے ہم تے اب آپ آئی ودہ ہوں انہیں موٹے دے ہوتے رکھ کے ویندہ پہ ہم بچی کو لئے اجازت لہم اگو دو بچیاں کھلی آنوڈا کہ ہائے اڑی جوان برکہ پاتی ودہ مزاک نا پہ کریں دا امہیں ٹور پر ہم دو بچیاں وقت تگو آنوڈا کہ انکل ایک بات تو بتائیں میں کہ کہ میرا پوتر میں ہی ہونڈیٹا بھئی یہ طبیہ میرے سیرو گئی ہیں انکل ایک بات تو بتائیں میں کہ کہ میرا پوتر یہ آپ نے یہ کیا پہنے ہوئے یہ تو برکہ ہوتا ہے میں کہ میرا پوتر تو سجدہ اندلہ آیا بے پردہ نظر آئیں جو چند بی بیوں اکبر وہیں پہ غیرت انسان سے گڑ گیا پوچھا گیا جو ان سے تمہارا پردہ وہ کیا ہوا کہنے لگیں کہ آقل پہ مردوں کی پڑ گیا کہنے لگیں کہ آقل پہ مردوں کی پڑ گیا یہ پردہ کہیں کر آمنا اسان پردے دی پابندی کہیں کر نہیں آئی اسان اسان امتدا کی تیئے ناراض نہ ہوئے میں اس نو سیر دے انوان دے ہوتے موٹر سیکل دے ہوتے جوان باہی ودہ ادھی چادہ ردو ودی اڈ دیئے ادھی ادھو ودی اڈ دیئے گیا کیا امیہ غیورہ دا بانے مسلمانہ دے گھر جمعہ اسان کہا تھوڑا انجائے کرنے جا رہے ہیں اسان 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 انجی میں پردہ دار معاف رکھنا معاف رکھنا بہت سارے مسائل ہیں بے پردگی دے پچھے بے پردگی انجیں نہیں ساڑھے گھران دے بچ بڑھ آئی اس بے پردگی دے پچھے ٹیلویزن ہے اس بے پردگی دے پچھے فلم ہے اس بے پردگی دے پچھے ڈرامے ہیں اس بے پردگی دے پچھے ڈیزائن دار لباس ہے اس بے پردگی دے پچھے رواج ہے اس بے پردگی دے پچھے مخلوط شادیاں ہیں اس بے پردگی دے پچھے اور تندہ باہمی اختلاعات ہے اس بے پردگی دے پچھے ڈیزائن دی دنیا دے ویچ اور فیشن دی دنیا دے ویچ لوگان دا اگے نکل ونڈا ہے وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ اِنَّمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا زِيْنَتُن وَتَفَاقُرُن وَتَقَاسُرُن فِي الْعَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ دوسرہ دنیا دیو زندگی چپائے گئے ہو جس سے چنیت نمی زینت دے پچھے ہار کوئی لگا ہویا ہے دمی صابر سیڑھیاں ویچ نہیں ہیں تو خیر میری کائی نہیں میری دیں دے سیڑھیاں ویچ نہیں ہیں تو میرا جلوس نکل ونڈا ہے میں تو آنو بیٹا سمجھائینا پردہ کہیں کرامنا مردہ تلہ یا کہیں بڑی مہربانی دھوڑی بہت بہت شکریہ یہ گل ہے نا اگر اسلام نے پردہ بڑھایا ہے تو تیرے میرے فائدے واسطے بڑا پیارا لگا میں جملہ ایک مستور دا انقلاب اسلامی ہے ایرہان تباہ جدہ میں نوہ نوہ اتھے تعلیم واسطے گیاں تو اس سے لے غیر ملکی نمائندہ ایک عورت ایک ایرانی عورت دا انٹرویو کیتا ہے مستورات خور نال سنن ایک ایرانی عورت دا انٹرویو کیتا ہے اسا کیا تو ساں اس تو پہلے بغیر چادر دیتے بڑیاں عورتاں پھر دیاں اور انہوں نے سیر تے چادر کوئی نہ ہوں دی انہوں نے مولویاں تو اڑے سیر دے ہوتے ایڈی وڈی لمی چادر پا دیتی ہے اور تو ساں اتنی بھاری چادر سا کے تے بزار دے چو گدر دیاں ہو یا تو سی گلیاں چو جان دیاں ہو یا تو سی حرم جان دیاں ہو اس پردے آخر تو انہوں کیا دیتا ہے سبحان اللہ تسی محدود ہو گئی ہو اس چادر پاون ڈال تو انفیدہ کی ہویا ہے سنن میری امباما بھیڑا اس مستور دا جواب و خدا میں اگر میرے وست سے چوے اس نو سونن دے کلم نہ لکھ کے تے تمام گھران دے بھی تقسیم کر چھوڑا وہ ساکھئے ان ہجاب مرا یک تلا درست کر دے کہ غیر از مالک من کسی نمی تواند منو دست بے زند اس ہجاب اور پردے نے میں نوی ہو جیہ سونا بڑھایا ہے جو صرف میرا مالک منویک سکدہ ہے بے اویک کوئی نہیں سمائی چمن کلی کلی علی 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 غقر نگر کلی کلی علی 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 سارے حدری جاری 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 حد 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 توجہ ہے بھگرائی تنے بیٹھے باڑی میربانی میں تتوقع کوئی نہیں سمائن داد دے وہ میں جو تاڑے مزاج دے خلاف پڑھا نا لی مخلوقا میں جو پانی دے مخالف رخ ٹھل لینا ہوندہ ہے زیادہ جگر گر دے دا کام میں میں کیوں توقع رکھا جو میں ٹھل لائیں پانی دے رخ دے خلاف دے وقت پانی میرے نال تامن کرے اتنی ہوسکتا میری ماں بہنہ پردہ کیوں پردہ پردے دا کیا فائدہ سنونا چاہی تھا ہی اس بی بی دا ایک فرمان کہ جیڑی بی بی اس کائنات دیا آدم تلے کے آفتہ بے قیامت دے تلو ہومن تک پیدا ہومن والیاں مستوراں دی سردار سیدت نساء العالمین بی بی کو لکھائیں پچھا ہے کہ بی بی بتاؤ بی بی بتاؤ عورت کی زینت کیا ہے عورت کی زینت کیا ہے سن سو بی بی فرمائے عورت کی زینت ہے اللہ ترر رجل الغیر محرم وَلَا يَرَاهَا اَحَدُن عورت دی زینت اے ہے جو اس نو ہی کہیں نامحرم نڈٹھاؤوے تے اس بھی کہیں نامحرم نو نڈٹھاؤوے یہ کیا ہے عورت دی زینت ہونہ میرے گالنوار پھڑ پیا کھانا ہے دیر ساریاں تحریرہ جدہ میں پردے تے بولا دیر ساریاں گمنام تحریرہ ڈاک چو وصول کردا آپ کو کیا پتا پردہ تو حیاء کا ہوتا ہے حیاء تو آنکھ میں ہوتا ہے دلیل ہے حیاء دا پردہ ہوند ہے اکھ دا پردہ ہوند ہے کیا فرق پہنڈ ہے اگر چادر لپیٹ کے ٹرور اسے چاہیہ نہ ہووے اور اگر چادر تو بغیر جاؤ اور حیاء ہووے اسے فلسفیدی میں انہوں سمجھ نہیں آئی کیا ممکن ہے انصاف نال دسو جو ایک بغیر چادر دے مستور یا نیم وا چادر نال مستور باہر آوے اور حیاء اس تا ساتھ دے وے یہ اگر اسی طرح ہے تو میں پوچھ سکتا کہ بغیر چادر دے اگر حیاء نال کوئی باہر آ گئی ہے تو میں اس کو لوں پوچھ سکتا یہ بغیر چادر دے حیاء آ سکتا ہے تو اس چادر لہوندہ مقصد کیا ہے چادر لہوندہ مقصد کیا نمائش نہیں اور اگر چادر لہوندہ مقصد نمائش تو جی نمائش نمائش آ ون یہ اتحیاء ہوندہ اتحیاء نہیں دات اگلا جملہ ہے دیکھنے سے کیا ہوتا ہے کسی کے دیکھنے سے کیا ہوتا ہے توجہ دیکھنے سے کیا ہوتا ہے یہ جواب بھی دستا چاہتا ہے آپ نہ دستندہ اس رہبر شریعت دی زبانی دستندہ کہ جہایات بخشی اسلام نو دوبارہ اپنے کلم دے نال درست دے نال ایسے شاگرد پیدا کیتے ہیں انہیں چون بڑے بڑے شاگرد پیدا ہوئے نے اور تاریخ نے تسریم کیتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس الہی علم تھا تو وہ جعفر صادق تھا اگر کہیں خدای علمات کونہ جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام دستان حضرت کیا فرمین دیں لیلے بندیات جن جو ٹھیک ہے بغیر پردے دیوی اگر کوئی دیکھ پی لے تو دیکھ لیں نال کیا ہوندہ ہے با سوم فرمین دیں انن نظرت صاہم من سہام شیعاتین یہ جو نظریں ہوتی ہیں چاہے مرد دیکھے عورت چاہے عورت دیکھے مرد دی طرف یہ جو نظریں ہوتی ہیں یہ صرف نظریں نہیں ہوتی ہیں صاہم من سہام شیعاتین یہ شیطان کے تیروں سے تیر ہوتے ہیں ان نظریں شیطانی تیر ہوندہ تو ساکسوہ ساتھ کوئی نہیں لٹھا یہ کوئی لوئے تیر تھا نہیں یہ شیطانی تیر ہیں شیطانی تیر ہیں دے لگن دا انداز بھی شیطانی ہوندہ ہے تو دے اثرات بھی شیطانی ہوندہ میرا دوست میرا مہربان جہاں دا ایک خیال ہے جو دیکھنے سے کیا ہوتا ہے معصوم فرمین دے یہ دیکھنا تیر ہوتے ہیں معصوم دا تیر دے نال تعبیر فرمانا اس بات دی دلیلے کہ تیر جتے لگ دا ہے اتھے زخم ہوندہ ہے زخم ہوند تو بعد خون نکل دا ہے اس دا علاج نکی تا جاوے تا زخم گندیدہ ہو جاندہ ہے زخم گندیدہ ہو جاندہ ہے تا پیری پائے ہو جاندہ ہے تا پیری پائے ہو جاندہ ہے تا کیڑے پھل دے کتھوں پہنچے ہو کتھوں پہنچے ہیں تا وقت جو جائے کیڑے ہوندہ ہے نا وہ وقت اپنا ماحول بنائیں دے یہ وقت نظران دے لگے ہوئے تیر جیڑے ہیں نتیجیاں دے اتھے منتحی ہوندن اتھے شیطان حسدہ غیرت روندی اتھے شیطان حسدہ غیرت روندی اتھے شیطان حسدہ غیرت روندی پردہ ایک حفاظت دی زمانت ہے پردہ اللہ دی ذات نے سرشت انسانی دے نال بڑھا ہے جدہ شکم مادر چتمی ایک خاص پردے دے وچ ہے جنہیں ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہو اگر میری یہ گفت کوئی ڈاکٹر سونڈ رہا ہے یا کوئی دائی سونڈ رہیے تو جس وقت انسان شکم مادر چونڈا ہے خاص پردے دے اندر ہونڈا ہے بغیر پردے دے تا انہوں شکم مادر چینی سو رکھیا بچہ چاہے کسی زیرو دا ہو کسی حیوان دا ہو جاؤ حیوانات دے ڈاکٹران کو لو پچھو حیوانات دا بچہ بھی جدہ پیدا ہونڈا ہے تو پردے دے وچ ہونڈا ہے تیری ابتدائچ پردہ تیرے نال ضروری قرار دیتا ہے اور پھر پردے نو حفاظت دی زمانت دی تیسوں تیرے کلو چڑا پیدا ہونڈا ہے تا پردیچ تیرے کلو گندم پیدا ہونڈی ہے تا پردیچ تیرے کلو مکعی پیدا ہونڈی ہے تا پردیچ تیرے کلو کیلا پیدا ہونڈا ہے تا پردیچ تیرے کلو کننو پیدا ہونڈا ہے تا پردیچ خجور دا خوشا نکلے آتا اللہ اکبر اور پھر ایک راز جب تک او شاید پردے دے اندر رہن دیئے محفوظ رہن دیئے جب تک پردے دے اندر رہن دیئے محفوظ رہن دیئے جب تک پردے دے اندر رہن دیئے مطلوب رہن دیئے جب تک پردے دے اندر رہن دیئے قیمت زیادہ رہن دیئے چلے ہو ایک انوان دیئے اوہ قیمت نہیں کٹیوے ہندوانے دیو قیمت نہیں پوست کندہ کے لے دیو قیمت ہوں دیے نہیں ہوں کیوں اگلی گلی سنا ہی چاہتا اس واسطے کے جدہ ہندوانا کٹیو ہیں دا مکھی ہم آنیا جدہ پھل پردے تو بائے را جاندہ مکھی ہم باندھی ہیں مکھی ہم بین تا آلودہ ہو جاندہ آلودہ ہو جاوے تا انفیکشن پیدا کردہ انفیکشن پیدا کرے تو مضرر صحت ہوں دے انیار اگر پھلاندہ پردہ ہٹے اسے تو مضرر صحت ہوسے اگر ناموستہ پردہ ہٹے اسے تو مضرر غیرہ توسی توجہ ہے نرازتہ اللہ بڑھائیے اگر اسنو باقی رکھو گندوں منو اپنے سٹے چران دے وہ قدرتی پردہ باقی رہے تو خراب نہیں ہوندھی دا ہمیں ست سال پہی رہے تا ہمیں خراب تے جو سٹے چھو نکے لاوے تا وقت خراب ہو ویسی تم بھی اگر پردے چرکسیں اپنی ناموستنوں تا خراب نہ ہو سی اگر پردے چھو نکے لاسی توات زمانت کا ہی نہیں مت زمانت کا ہی نہیں پردہ مستور دی بہت بڑی متاؤ پردہ مستور دی عظمت دی دلیل پردہ مستور دی حفاظت دا ذریعہ پردہ حجاب حیاء دی زمانت پردہ عورت دے قیمتی ہون دی دلیل ناموستورات تو پوچھا ہے حکم خدا تو ہے یہ نا میں صرف تفصیل سمجھیں دا بیٹھا اگر ساری انگلہ نامیوں میں تو حکم خدا تو ہے یہ نا اللہ دی ذات دا حکم تو ہے یہ نا خود پردہ دارا تو پوچھا ہے اگر گھاری چون نکلنا ہوئے تو جان لگو بار تو جلدی ہوئے تنا دے اتے کپڑے کھلوتے ہوئے چھوڑ کے ٹورپو سے باہر کوئی چار پائی پائی ہوئے ممکنے چھوڑ جو جاوئے کوئی چھوٹا موٹا سامان بغیر تالے دے چھوڑنا پوئے چھوڑ جانگے لیکن اگر ایک دو ماہ شہدی دو ماہ شہدی کوئی گولڈن چیز کوئی سونے دی چیز دو ماہ شہدی اگر پیووے بغیر تالے دے مردی مر جا سی انہوں اٹھائی سی انہوں دے ڈھکننچ پائی سی وات درازچ رکھ سی وات انہوں تالہ لی سی وات چابی جوڑ کے بن سی انہیں گالے جاں بھولیا بیٹھا جوڑ کے رکھ سی نا تو جو پوچھا ہے چاہبی ایڈی حفاظت کیوں پیون دی ہے تو جواب مل سی کیمتی ہے میں پوچھ سکنا ہوں جو قانون انہیں جو کیمتی شہین لکا کے رکھیں دے تو عزت اور ناموست وات کا بیش حقیمتی ہے عزت اور ناموست وات بیش حقیمتی ہے بہت ساری حسین مثالاً اسلام دے وچھ کہ جتے مستورات دا آخری قیمتی سرمایہ نظرنچ آیت او پردہ گبراوڑا نہیں سٹیس سیکھٹی کل ماظرہ دینا اگر کوئی تھوڑا جا گھٹ پڑے ہوں تو میرے کل گھڑی کوئی نہیں اندازہ انہیں ہوں دا ہم جو تقریباً وعدہ نبھائی ہم اس اللہ دی کائناتی چوں تارے کو دنیا باپ دی دینوں اگر کہیں شینال محبت آئی تو دو چیزاں ہیک حسین بھرا دوی سارا لی چادر دی میں واتاں اللہ بھلا کرنے ہیک وجہ رات دے روندے بیٹھے ہو تیرہی کمال ہے تیرہی کمال ہے سناوی رو وہ تمہیں راج کوئی نہیں ہونا میری عبادت ہو بین نہیں ہے ہیک حسین بھرا ہیک سارا لی چادر اس سے لے رو مڑا لے ہیں دا دا سیندہ پہاں انہاں لوگاں جیڑے سچیندے پہوں میں جو شینہ نو کی ہو گیا ہے جو ادھی رات ہے لے ہی روندے بیٹھے ہیں انہاں دے کرنا تاہی پہاں پہنچائیں نا روائندہ ایو ارمانے نہ بھرا بچے ہس اللہ توڑا بھلا کر اللہ توڑا بھلا کر اللہ توڑا بھلا کر نہ بھرا بچے ہس نہ چادر بچے ہس تیرہ جاگدہ بیٹھے ہیں حدیعہ پہ کریں نا جے یاد رکھی ہوئی نا تب اس طرح تی رو سے ترائے جملے بی بی دے جدہ دے پڑھنے لگانا آج تاہی انہیوں نے تازگی ختم نہیں ہوئی فرمین دیئے کربلہ ایچ صحابہ ویندیاں بھرا لاشا چاہ کے لے اندام ہر صحابی نو کربلہ دا شہید سمجھ کے رج کے روندیاں سے پہلا شہید آیا ہے رج رونی آیا ہے جدہ دوہ احسان پہلا بھول گیا ہے جدہ تریہ احسان دوہ بھول گیا ہے جدہ چوتھا احسان اتریہ بھول گیا ہے بی بی آدی آندیاں رہیاں لاشاں کرندیاں رہیاں اماتم جدہ اکبر لتھامنا وقت سارے صحاب بھی بھول گئے ہیں صحاب بھی بھول گئے ہیں تھکے نہیں تھکے نہیں نیاز حسین وقت جدہ میرے غازی زین چھوڑیے بی بی آدی اس سے لے اکبر جہا پتر بھول گیا ہے وقت جدہ میرا حسین گھوڑے تو لتھائے جاگے نیاز حسین جدہ میرا حسین گھوڑے تو لتھائے اس سے لے میں نے غازی جیہاں بھرائی بھل گیا ہے حلید ہی تھی آ دیئے ہیک ٹائم ہی ہو جیہاں آیا ہے جیدہ میں نے حسین ہی بھل گیا ہے بطول دی دیئے اوکیڑا ٹائم ہاں بی بی آ دیئے جیدہ میری چادر لتی اللہ بھلا کریں جی جی جوان جی 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 لگ دفعہ لگ دفعہ لگ دفعہ میں قربان اللہ بھلا کریں اللہ بھلا کریں بات نسان دسینہ ہاتھ نہ جوڑو بی بی آ دیئے جیدہ غازی لتھائے نا میں نے ہم شکل پیمبر اکبر بھل گیا جیدہ میرا حسین لتھائے میں نے اباس جیہاں وفادار بھل گیا ہے بی بی آ دیئے ہیک ٹائم ای ہو جیہاں آیا ہے جیدہ میں نے حسین بھل گیا ہے ایلی دی دی اوکیڑا ٹائم آ بی بی آ دیئے جیدہ نیزے نال میری چادر لکھیے میں نے حسین جیہاں بھرا سنسے جتنی ہم اقتل دیئے کتابہ پڑھیں ہم نا میں کسے کسے ویلے بہت دعا کرنا اپنے استاد معظم حضرت آیت اللہ الشیخ اختر عباس رحمت اللہ علیہ امنو جنہاں ساڑھے گھارچ پردے دی بنیاد رکھیے الحمدللہ ساڑھے گھارچ اجوی شرعی پردہ چلدہ ہے حتیٰ کہ دیر اور بھر جائی دا بھی ساڑھے گھارچ پردہ چلدہ ہے انہاں دی بنیاد آئی انہاں شرعی پردے دی بنیاد رکھیے اللہ پاک انہاں دی روح انہاں شاد فرمائے رنج نوے آئے میں جتنی ہم اقتل دیئے کتابہ پڑھیں ہم نا میں اگل اس واسطے سنائیم جو سانو پردے دا زیادہ احساس ہے تائیں تو انہیں گل کی تیموں جتنی ہم اقتل دیئے کتابہ پڑھیں ہم نا میں کہے کتاب اچھ نہیں پڑھیا جو کربلا تو لے کے کوفہ کوفہ تو لے کے شام جو حلید دھی گزریے میں کتاب ہی نہیں پڑھیا جو بھرا دے قاتلہ نو کتاب ہی آکھیں ہوں اس میں تسیہاں میں انہوں پانی دے ہو چا کتاب ہی فرمائے ہوں اس میں تھک پائیاں میں انہوں سائی کا ڈھن دو کتاب ہی فرمائے ہوں اسے سواریاں میرے لیک نہیں میریاں بدلو کتاب ہی آکھیں ہوں اس میں دھوپتے نہیں باندھی میں انہوں چھانتے باند دو کتاب ہی فرمائے ہوں وہ اس جو اٹھتیاں سواریاں میرے قابل نہیں بدلو گدائی فرمایاں وہ اس جو میں بکھیاں میں انہوں کھانا دیو سعیدوں میں انہوں ماف کریا ہے تو آڑیاں ڈاڑیاں دا ذکر کھلا کرے نا مر ویسے جگر پھٹ ویسیاں میرا جملہ سنکے اگر انہ چھتری شارہ جو گزر دیو یا درامہ دے قاتلہ تو منگ دیا یا دیا یا ہیک چادر دیو ہیک چادر دیو میں علی دی تھی یا میں وڈی پردہ دار میں بڑی تفصیلی مجلس پڑھا جو تیرے تھکن دا خوف نہ ہوما صرف ہیک گلی سنائی نا جتے بیاں مقامہ نالو اوکھی چادر منگی سو کوفے دکائی گلی نہیں جڑی چلی دیا دیاں گئی ہوں ہیک گلی دے موڑتے کھلو رہیے آدھی امہ فضا جی سین میں بھولنہ لی ماد دھی نہیں میں بھول دی نہیں تیرے کوئی تصدیق پر منگنیاں ای اوہ گلی نہیں جتے بے قرآن پڑھائی دیاں اللہ بھولا کریں ہوں سین اوہ گلی یہ ہونک پچیس امہ فضا یہ تھوڑی جی ادھا منٹ سائی کر لائے ادھا منٹ امہ فضا بھرادے کاتل نال بولنا کتنا آو کھوند علی جائی علی جائی بھینہ مر ویدین بھرادے کاتل دا نائی نہیں سون سک دیاں امہ فضا بھرادے کاتل تو کائشہ منگ نہیں پائے ویدی علی دی دی بھن مر ویدین بھرادے کاتل تو کائشہ نہیں منگ دیاں قاتل شمر جی اووے بھرا حسین جی اووے بھین میرے جائی اووے دیکھا شمنگ نہیں پائے ویدین دائیاں دیئے مر ویسے بی بی آ دیئے نہیں امہ فضا میری مجبوری بن گئی ونج میرے بھرادے کاتل نو آکھ علی دی دی پیا دیئے ہیک چادر دے چا اسے گلی باستے ایک چادر دے چا گلی موک ویسی تیری چادر ہٹا دے سا دائی گئی ہے تے جدہ ہٹیے روندی ویدی آئی بی بی پوچھے اتنی کیوں ویدی رونی آ دیئے مر ونجا ہاں تے گل نسونا ہاں کیوں مطا تمہچا مارے اس مطا کوئی تے نو گالی دیتیس نہیں سین نا گالی دیتیس نا تمہچا مارے اس پر اگر مار لوے آنا تے اتنی نرو واجڑا جملہ آکھیا سون تے نسونا سکسے نسونا بی بی آ دیئے نہیں دس چا یہ حسین اللہ دا ویک لے امنا تے جملہ بھی سون لے سا کیا دا ہاں میرے بھرا دا قاتل بی بی میرا جگر کباب ہوندہ ہے گمینہ دا علی دی دینو آکھ ہے ایک کوفہ تہے تیرے پیو دی شاہی کا ہی نہیں تے چادر والا دے منیوں وے آتا لٹے ہیں کیوں او گلی وے اہلی دیتی گزر گئی شام آ گیا تے دے ہارے دروازے تے دھپتے بال لائے کے بیٹھی رہے ترین دیاں تو بعد دازار ای داخل ہوئی میں بازار نہیں پڑھ دا میرے کوئل پڑھین دا ہی نہیں ہیک دعا چا منگ تے تینو ہیک یہ جو ایک گل سنائی نا جو جتے اے سمجھ آئی سو اے سمجھ آئی سو جو کوئی میرے رومڑا لئی ہے آخری چوک شام دے بازار دا آخری چوک میں اپنے لفظیں دے ذمہ دارا کوئی ذہن ملول نہ ہووے میری ذاکری نہیں میرا حاصل مطالعہ ہے ہیک دعا چا منگ جو شالہ کوئی کہ دی کڑیاں پا کے اپنے کہیں نوکر دے سامنے اور نہ گزرے تے وقت مرد کڑیاں پا کے بازاراں چو گزر میں دے نہیں مستورا واسطے ہتھ بنوا کے بازاراں چو گزرنا وڑا آخری چوک دے نیڑے آئیاں ماہاوالعجیبہ ہندہ دی بانی اوکھیاں ٹوردیوں یا سیزادیاں ڈٹیاں کہیں لے استیوار نال کہیں لے استیوار نال لگ دیاں ڈٹیاں تے گھبرا کے گھار آئیے ہندہ نوہ دیئے آت تے انو بازار دے قیدی وکھاں اینجے تھوڑی جیسا ہی تیری واسطے تمہید پہ سنائینا تکھیاں نظرن آل ڈٹس آدھیے اے تہجرت کی میں کیتی ہے تہن پتہ کوئی نہیں میں مدینہ علیہ سعیدہ دی کنیزہ میں جدہ مدینہ چوٹورن لگیاں میں نے ولیدیاں دیاں کہاں باؤں باغ توسنی بڑا مال اوسیہ باؤں دولت اوسیہ بڑے بڑے سکھے گھارے چراسیں خیال کریں جے قدا کہیں بازار اچھ قیدی آمین نا تہ قیدی آمین دا تماشا نہ بیکھیں بے پاس جمعوں کی تس کنیز اگو مال لئیے آدھیے میں تینوں اگے قدا آکھا ہے جو بازار دے قیدی ویک قیدی تا اگے بھی آن دن آدھیے نہیں آدھیے پوچھ آج کیوں آکھے ہم شاکہ دس چاہ آدھیے اس واسطے آکھے ہم آویک قدا شریف اجڑ پوین تشریف زادیاں کڑیاں پا کے بازار کی میں عبور کریں دیا فاخرہ لباس پائیس انہیں پانچ یا ست میٹ کھنا تیری خدمت فاخرہ لباس پائیس سیرت مکنا پائیس اوٹو چادر پائیس چادر پا کے دروازے دے توریے پچھو کنیز پچھ آکھیں تو کرسی چاہیے ہوا غیر ارادی طورت آکھے ہز تیری مرضی حضرت اللہ محافظ صحیف اللہ صحاب رحمت اللہ علیہ دا گواہاں اوہ فرمین دیا ان جو زمین پھٹ کیوں نہ گئی آسمان گر کیوں نہ گیا شام تباہ کیوں نہ ہو گئی جو علی دیاں دیاں کہہ دی تنوکرانی کرسی تھے کرسی اس چوکے چاہ لگی ہے یہ تو تھوڑی دیر بعد علی بادشاہ دیاں دیاں کہہ دو کے گزرنا نقشہ دیوارہ تے چڑے ہوئے مرض چھتہ تے چڑی ہوئے عورتہ وگ دے ہوئے بگل کھڑک دے ہوئے ڈھول نچ دے ہوئے بدماش ہیہہو دا عالم اگے اگے سراندیاں سانگاں پچھے پچھے قیدی مستوراں تیرزین نے نقشہ آگیا ہے مکان اگر منظور ہوئی تو ہوئی سی میں مکان شروع پیا کریں نا اتھے نبائے جورہ بادش نبائے منت لاؤ میرے نال شام سہیداؤں غیر سہیداؤں بگل و جیائے منا دی ندا دیتیے جڑے کے دیائے اگے اگے غریبان دے سراندیاں سانگاں حسین دے سر دی سانگاں ہندہ کرسیت بائے کے ویدھی رہیے نیسو سنیاتا جو میرا آکا حسین وات اکبر دی سانگاں ہندہ کرسیت بیٹھی رہیے وات قاسم دی سانگاں ہندہ کرسیت بیٹھی رہیے آنو محمد سرائل ہندہ کرسیت بیٹھی رہیے کہی ہو جے سرالی سانگاں ہندہ ترے دفعہ کرسی تے بیٹھی ویے تے اٹھی ویے آدھیے ماں تا مر گئی او سیاں تیرے جائے لال کو جا لو کے لیزا کو جا مک گئیاں سانگاں وطم نادی ندا دیتیے جیڑے سید بیٹھیو میری مجبوری نے لفظ آکھنا چاندہ پر میری مجبوری لفظ بڑے سختن سیدوں میری مجبوری نے وطم نادی ندا دیتیے وڑ باغی دیاں بھیڑیاں دیاں پیل ہکے رسی اچ بدھیوں یا مستورا جھکے ہوئے سر وگدے ہوئے بگل اینجے ہولے ہولے ٹوردیوں یا لی دیاں دیاں ایک دیوار دنا لگ کے کھلو رہی انہیں ہندہ دیاں کھٹھیے ہندہ نو کوئی بھول پی آئے ایلی دی وڑی دی دا چھوٹی بھین موڈا حلا اے موڈا حلا کے آ دیاں زینب بھین ج descent موڈا حلا نبی آدیاں مہتا سنیاں تی کھڑیاں اوہ سنیاں نا سنیاں ناودھی مرزی ہندہ نو بھول پہ آئے ہندہ کرسی چھوڑیے علیدین دیند نیڑے آنکھلیے جڑے سید بیٹھے ہو جاگ بیائے بیا کوئی روہے نہ روہے ہو دی مرضی نیڑے آنکھلیے سر جھکایا سے آدھیے مائیاں تو آڑا وطن کے تھے می بھی آدھیے وطن حجاز آدھیے حجاز بوں وڈا ملکے کہے شہر دانا چاہا بی بی آدھیے شہر مدینہ آدھیے مدینہ وڈا شہر کہے محلے دانا چاہا بی بی آدھیے محلہ بنی حاشم تیدا محلہ بنی حاشم دانا ہندہ دی پیشانی دیوارت ون لگیے آدھیے اووو ت میری سینی دا محلے وہ تعلی دیا 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 دا محلے آدھیے اچھا جو محلہ بنی حاشم دانا لی دا میرے اگلے سوال دا جواب دے آتار فینہ محمد الرسول اللہ بی بی تو اللہ دے نبی محمد نو جاننی بی بی آدھیے جی میں میں جاننی یا کوئی نہیں جانن آدھیے اتار فالی المرتضاء علی مرتضاء نو جاننی بی بی آدھیے میں وڈا جاننی گینی دیا اینی سجان دا سیندی آئیے علی دی دھی ہونہ ہندہ مکنا گاں کی تے مو علی دی دھی دے کانڈ نیڑ لے گئیے آدھیے ماہو لجے سے فضا پلی تے کوئی سنے نہیں تے میرا آگلا جواب دے آتار فینا سینب بین تہلی تو علی دی وڈی دھی سینب نو جاننی بی بی آدھیے اتھائی میں لپوی ہندہ جی ہندہ جے اوہ گری بی تھائی میں لپوی سینہ اوڑ لہا ہووے آ تیرے جملے دا مل پائے ونیا تین پتہ کوئی نہیں میں ہاکے میں شہر دی سو جا بی بی آدھیے حکومت نہ جیتا میرا نانا حاکیم میرا بابا حاکیم میرے دو بھرا حاکیم داس میل پوی تا سینہ اوڑ لہی سے آدھیے ماہ کیوے نا سینہ اوڑ ماہ کیوے نا سینہ اوڑ میں تا کنیز جو ہاں ٹوکی میں ہور سنننے میں اپنے لفظیں دا ذمہ دار تی علی دی دھی دی مجبوری سمجھے جڑا ہونتا ہی نیرن بی بی دیوار آلے پاسے موچہ کیتا ہے بی بی آدھیے ہندہ سجیو والا اما فضا تو کھبیو والا انہیں پردے دعا دے پردے تکھلوکے بی بی کے چیرہ اپنا دیوار دے پاسے کیتا ہے رو پئیے علی دی دھی آدھیے ہندہ میرے ہاتھ تر ردے ہوئے ہیں منت لا میرے چیرہ دے والا ہٹا جدہ ہندہ والا ہٹا دیتھائی تالی دھی کڑیا پھائی کھڑی آدھیے جے تو سینہ بے تغازی کی دے گی آفرین 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 من گیا جو ہوسے زینہ اب من گیا جو ہوسے علی دی دھی پرے دس جو پردے ہندہ زمین کی دے گی فرمایا گھوڑے دی گرد نال آباسے میں نوں سینہاڑ میں کربلا لٹی گئی بہت بڑی مجلس سوڑا رنے مک گئی میری مجلس اگلا جملہ نہ پڑا تم ممکے نے میرا دل تسکین نہ کری تھوڑا جیا جگر سمال بھئے دیدہ ڈٹھاس جو گھر اللہ حراد آو جڑ گئے سار تو چادر لاک گلیچ ستیس مکنا گلیچ بھکائے اس سار دے وال کھول کے یزید دربار در دوڑ پہیے کمینے ممبر چھوڑے آدھا میری غیردہ سوالے بغیر چادر دکیوے آگئے چادر یزید تو نپلائس یزید مونت مارس آدھا کمینہ شرم لی آدھا سینب کھولے سر بزار رئید علی دیدھی بزار رئید جی 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 کی بلا بارسہ میں نوکو رہا سیو تیرکت جو دیا سنوکو رہا سیوزاد آدھا بھات پڑ انہی یزید دے ہاتھ چود چادر نپلائس یزید مونت مارس آدھا کمینہ شرم لی آدھا سینب کھولے سر ایو دیا بطول بی دیدھا سینب کھولے سر کھولے سر شاید سینب کھولے سر ک کے چند پڑ موسیقی